موسیقی احمد علی میر ہمارا یہ آنے کا مقصد ہے احمد علی میر فورٹھ یئر بزنس مینشمنٹ جانتا ہوں بہت ہی بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے اس نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ لوگ یہاں سر بھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے یا پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ احمد کسی کے ساتھ بھاگ گیا یا پھر خود احمد کی جان خطرے میں وہ بہت ہی بریلینٹ اور سلجا ہوا سٹوڈنٹ ہے وہ ایسا کیوں کرے گا سر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف فیکل الزام ہے بھی ثابت نہیں ہوا لیکن سب سے پہلے مجھے احمد کو ڈھونڈنا ہے انفیکٹ میرا یہاں آنے کا مقصد ہی ہی ہے مجھے آپ کی ہلپ چاہیے سر احمد ہے کوئی قریبی دوست ہیاں پھر کوئی ایسا منٹور جسے احمد کا بہت ملنا چلنا ہو میں ان سے ملنا چاہوں گے کیسا ممکن ہے سر سالار سالار رزمی کب سے جانتے ہو احمد کو تین سال سے یہ ہی یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی لیکن میڈم آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں جو پوچھا جائے اس کا جواب دو الٹا سوال نہیں کرو نبی بخش یہ بتاو آخری بار کب بات ہوئی تھی احمد سے بیس دن پہلے اتنے قریبی دوست اور بیس دن پہلے بات ہوئی میڈم وہ سمیسٹر ختم ہوا تھا تو چھوٹیاں تھی جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو احمد اپنے گاؤں جاتا ہے اس کے گاؤں میں نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہے اس کے ہماری بات نہیں ہو پا دی ابھی تین دن پہلے ہماری کلاسز شروع ہوئی ہیں اور وہ نہیں آیا میں نے اسے میسیج کیا ہے اس نے ریپلائی نہیں کیا میں اسے کال کر رہا ہوں تو وہ اس کا نمبر بند آ رہا ہے آپ چاہیں تو میرا فون چک کریں الحال اس کی ضویعت نہیں ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ احمد نے کبھی تم سے کسی عورت کا ذکر کیا کوئی ریلیشنشپ غیرہ کچھ دی ریلیشنشپ نہیں ایسی تو کبھی کوئی بات نہیں کی اس نے اتنے قریبی دوست اور اس نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی میڈم بات کیا ہے کہاں ہوں سب خیریت تو ہے نا بات یہ ہے کہ احمد فلحال غائب ہے لیکن تم اس بات کو چھوڑو مجھے یہ سوچ کر بتاؤ کہ اس نے تم سے کسی عورت کا بھی ذکر کیا یا نہیں نہیں ایسا تو کچھ یاد نہیں آرہا مجھے لیکن 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 وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی خموش خموش تھا اور تم نے جان نہیں کوشش نہیں کی کی تھی لیکن احمد کی ایک عادت ہے جب اس نے کسی کو کچھ نہیں بتانا ہوتا تو وہ ہزار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتاتا یعنی کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا پتا نہیں میڈم مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اچھا یہ بتاؤ کہ احمد کو یہ نشا تو نہیں کرتا تھا جوا کچھ بھی جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ ایسا لڑکا ہے ہی نہیں اچھا تو کیسا لڑکا ہے وہ پڑھائی اور ماں کی فکر رہتی ہے اسے وہ بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ اپنی ماں کو اچھی زندگی دے سکے پیسہ تو اسی لئے اس نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا شارٹ کٹ کچھ نہیں تم جا سکتے ہو سنو اگر احمد ہم سے رابطہ ہی کوشش کرے تو ہمیں اطلاع کرنا جی بھائی لاس من پیسہ کیا کچھ کرواتا ہے پیسہ انسان سے اپنے سے دھگنے عمر کی عورت کو بھی نہیں دیکھتا میرا مطلب سارے زیور لے کے باگ گیا بات زیورات کی نہیں ہے یہاں پاسپورٹ نبی بخش پاسپورٹ لے کر کیوں گیا تمہیں کیا لگتا ہے نبی بخش اصل کہانی کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھنے آرہا مہم سیف کھیل رہا ہے نبی بخش مجبوری ہے میڈا آپ سوال پوچھتی اس لیے کہ اپنا جواب دے سکے گوڈ جواب نبی بخش بہت جلدی سیکھ گئے ہو چلے ہم بتائیں کہ کیا کہنے کے لیے آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے سچ کہوں تو مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آرہا ایک طرف اس لڑکی احمد کی ریپورٹ کارڈ آئی مین وہ بالکل ٹھیک ہے اس کی ریپورٹ لیکن اس کا اور ملک حیات کی بیوی کا ایک ساتھ غائب ہونا دماغ کو الگ طرف لے کے جاتا ہے ابھی میں سوچتی ہوں ملک حیات کے بارے میں اتنا بڑا آدمی ہے اور یوں خاموش بیٹھا پہ بیوی کے گم جانے پہ شور مچائے گا تو رہی سے عزت کا بھی فلودہ ہو جائے گا ایک کام کر رہا نبی باکش وہ ملک حیات کے آس پھروس کے جو لوگ ہیں ان کا اور گھر کے ملازمین کا دیدار تو کروا ہوسرا مجھا ہے میڈپ تھوڑا سے سیف آپ بھی کھیلیں وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے بار بار اسے پن نہ کریں دھم کی دے رہے ہو نبی باکش مشورہ دے رہو میڈم آئی جی صاحب کا دوست ہے وہ موسیقی موسیقی